رندوں کو بھی معلوم ہیں صوفی کے کمالات ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات خودگیری و خودداری و گلبنگ ان الحق آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات محکوم ہو سالک تو یہی اس کا ہماعوست خود مردہ و خود مرقدہ و خود مرگ مفاجات اس بند میں اقبال نے آڑے ہاتھوں لیا ہے ان صوفیوں کو جو کہ جالی ہیں جن میں کوئی جذبہ نہیں ہے اور یعنی وہ خود مرے وے لوگ ہیں ایسے صوفی جو کہ عمل نہیں کرتے اور رندوں کو بھی معلوم ہے جو عیاش لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات کہ صوفی حضاد کیسے ہوتے ہیں اور جو اچھے صوفی ہوتے ہیں جو جن میں عشق ہوتا ہے جن میں پیشن ہوتا ہے اچھے ملہ ان میں یہ تین خصوصیات ہوتی ہیں خودگیری ہوتی ہے خودداری ہوتی ہے اور ان الحق ہوتا ہے خودگیری سے مراد ہے وہ اپنے آپ پر نظر رکھتے ہیں ایسے مولانا ایسے صوفی خودداری ہوتی ہے یعنی ان میں غیرت ہوتی ہے اور گلبنگ یعنی سرولی آواز ہوتی ہے اور ان الحق میں خدا ہوں منصور کا نعرہ تھا ہما اوست اس کے معنی یہ ہیں سب کچھ خدا ہے اور کسی شئے کا وجود نہیں اور اس تصورات میں دوب کر اپنی موت سے آپ مر جاتے ہیں کیونکہ وہ بے عمل ہو جاتے ہیں مین میسیج یہ ہے کہ غلامی میں زندگی نہیں گزانی چاہیے بہادری سے زندگی گزانی چاہیے کیونکہ جو لوگ غلام ہوتے ہیں وہ مردہ ہو جاتے ہیں مریوے لاشوں کی طرح گھوم رہے ہوتے ہیں